موڈل آیان علی بریت کا درخواست خارج کر دی گئی ہے چھوہے گھنٹے لگے فیصلہ لکھنے میں جی بالکل دن سایڈی گیارہ بجے راولپنڈی کسٹم کی خصوصی عدالت کے جانے جرانہ افتاد احمد نے دروازہ بند کر دیئے تھا کورٹ کا اور سکریمر مسلسل اس کا فیصلہ لکھواتے رہے ہیں اور اب تے کچھ لمحہ قبل انہوں نے جو ہے موڈل آیان علی کے مقبلے جو بریت کا جو درخواست تھی اسے خارج کر دیا ہے اور بقاعدہ طور پر یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور سماعت مزید مقدمے کی سماعت جو ہے اب وہ بارہ نومبر تک ملتوی کر دی ہے میں ایک بار سے بتاتا چلوں کہ موڈل آیان علی کے خلاف کرنسی سمگلنگ کیس میں بریت کی درخواست جو ان کی جانب سے دائر کی گئی تھی کسٹم کی خصوصی عدالت نے وہ درخواست خارج کر دی ہے بارہ نومبر تک مقدمے کی سماعت ملتوی کر دی ہے آئندہ سماعت پر ملزمہ کے خلاف فرد جنب آئیت کیے جانے کی کروائی آہ شروع کی جائے گی آپ آہ کسٹم کی عدالت سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے اس موقع پر مارڈل آیان علی کے وکیل اور آہ کسٹم کے پروسیکیوٹر کمرہ عدالت میں موجود تھے اور آہ مارڈل آیان علی کے وکیل کا کہنا ہے کہ وہ اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں عدالت آلیہ میں چیلنج کریں گے مارڈل آیان علی کی درخواست بریت کی درخواست پر تین روز سے دونوں جانب سے دلائل آہ دیے گئے جو جج صاحب جو کسٹم کی خصوصی عدالت کے جج نے آہ دلائل دونوں سے سنے آہ تہم سردار نتیف خوصہ کے دلائل سے اتفاق نہیں کیا فاضل عدالت نے اور یہ قرار دیا ہے کہ مارڈل آیان علی کے خلاف کسٹم کے پاس جو تھوست ثبوت اور شوائت موجود ہیں وہ کافی ہیں اور اس ثبوت 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 ہونے کے پر جو ہے اس کی مقدمے سے بری نہیں کیا جا سکتا اہم شوائت اور ثبوت اور موقع کی شہاتیں موجود ہیں یوں آئندہ سماعت پر پھر سے مارڈل آیان علی کے خلاف جو ہے وہ فرد جرم آیت کی جانے کی کروائی شروع کی جائے گی تہم مارڈل آیان علی کے بکلا کا کہنا ہے کہ وہ اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے جی ٹھیک ہے جن ناظرین نے میں بھی جوائن کیا ہے باور ان کے لیکم مرتبہ پھر سے تمام تر صورتحال بتائیے گا آج درخواست کو خارش کر دیا گیا فیصلہ کب محفوظ کیا گیا تھا کچھ پس منظر بھی بیان کیجئے آج کے مارڈل آیان علی کی جانب سے ان کے وکیل سردار لطیف خوصہ نے یہ درخواست بری مقدمے سے بری ہونے کی درخواست دائر کی گئی تھی اور کسٹم کی خصوصی عدالت میں تین روز تک جو ہے اس کی سماعت کے دوران تین روز تک کسٹم سردار رتیف خوصہ جو مارڈل آیان علی کے وکیل ہے وہ اور کسٹم کے پروسیکوٹر کی جانب سے دلائل دیئے گئے دونوں جانب سے دلائل سننے کے بعد فاظل عدالت نے جانا افتاب احمد کسٹم کی عدالت کے جج فاظل عدالت نے دونوں جانب سے دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ دو روز قبل محفوظ کیا آج دن ساڑھے گیارہ بجے سے لے کے اب سے کچھ لمحہ قبل تک فاظل عدالت نے اس مقدمے کا مکمل فیصلہ جو ہے اپنے سٹینوں کو لکھوایا اور لکھوانے کے بعد اب یہ فیصلہ ناؤنٹ کر دیا اور یوں مارڈل آیان علی کی بریت کی درخواست جو ہے کرنسی سمگلنگ کیس میں وہ خارج کر دی گیا ہے مزید سماعت بارہ نومبر تک ملتوی کی گیا اور واضح کیا گیا ہے کہ آئندہ سماعت پر مارڈل آیان علی کے خلاف پردے بارہ نومبر تک سماعت کو ملتوی کیا گیا ہے واضح رہے کہ سپر مارڈل آیان علی کو روہ برس چودہ مارچ کو اسلامباد کے بینظیر انٹرنیشنل ایپورٹ سے دبائی جو آتے ہوئے اس وقت راست میں لیا گیا تھا جب دورانے چیکنگ ان کے سامان سے پانچ لاکھ امریکی ڈالر برامد ہوئے تھے جس کے بعد ان کی گریفتاری بھی عمل میں آئی تھی یہ کیس چلتا رہا زمانت بھی ہوئی اور ابھی ان کی جانب سے بریت کی درخواست کی گئی جو کہ خارج کر دی گئی ہے اور بارہ نومبر تک اس کیس کی سامات کو ملتوی کر دیا گیا ہے تین روز سے دونوں جانب سے دلائی جاری تھے فیصلہ کل محفوظ کر لیا گیا تھا آج بریت کی درخواست خارج کر دی گئی ہے ایان علی کے وقلہ کے جانب سے بریت کی درخواست دائر کی گئی تھی جس کو آج خارج کر دیا گیا ہے وقلہ کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کو ہائی کوٹ میں چیلنج ہیا جائے گا یہ آیان علی کے وقلہ کی جانب سے کہا گیا ہے آیان علی کی بریت کی درخواست خارج کر دی گئی ہے جبکہ بارہ نومبر تک مقدمے کی سمات ملتوی کر دی گئی ہے